اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امیر آپ خیلیت سے ہوں گے دو تین دن پہلے میں نے کچھ کتابیں منگوائی تھی اور بڑی بے سبری سلزار تھا اور آج آگئی ہیں اور مجھے اس کو اوپن کرنے کا بھی بڑا بے سبری سلزار ہے تو میں نے کہا میں حقیقہ نہیں کرتا آپ لوگوں کو کس میں شامل کرتا ہوں اور آپ لوگوں بھی دیکھیں اس کو ٹھیک ہے سو ناوی سی ادھر دیکھیں کیسے ہم اس کو کھول کریں اب اس کی پیکنگ اتنی اچھی ہوئی ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا اس کی پیکنگ کو کھولنوں اب دل پہ پتھر رکھ کے کھولنا پڑے گا کیونکہ میں نے اس میں کتابیں ہیں وہ بھی تو دیکھنے ہیں اس کے لیے بھی دل کر رہا کرتے ہیں یہ فکشن ہاؤس وارہ سے میں نے منگو آئی ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوئے ان کا ڈاپوڑن اور یہ یہاں پر کچھ پتہ وغیرہ لکھا ہوئے اس لیے میں نے اس کو چھپایا ہے اور اب کھولنا کس طرف سے یہ سائیڈ ہے شاہے تو دیکھتے ہیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں اتنا تجربہ نہیں ہے مجھے پارسل کھولنے بغیرہ کا اوہ یہ تو کافی ساری ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ نکال کے باہر سب سے پہلی کتاب اس کتاب کا نام ہے کتاب میرداد کتاب میرداد میخائل نعیمی کی اور اس کے صفحات ہیں دوسری کو دیکھتے ہیں دوسری کون سی ہے یہ ہے آب نیل پہ آوارگی نوبلی آفتہ انامی آفتہ کتاب ہے نجیب محفوظ کی ترجمہ نئی عربہ زیادی کیا آپ مزے کی اور اس کے پیجز ہیں ایک سپین سی تو ہو گئی تیسری کتاب ہے ٹالس ٹائی کی بہترین کہانیاں لیو ٹالس ٹائی اور یہ کافی ساری ہیں یہ کتنے صفوں کی ہے یہ 440 صفوں کی اور اس کے بعد ہے بڑا عاشق یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے پی ڈی ایف میں اور بہت پسند ہے مجھے یہ کتاب سمجھ لے تو یہ اچھا ہو گئے میرے پاس یہ آبی ہے ہارڈ فارم میں اور دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہوں اسے اور میں نے جو ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ بھی فکشن ہاؤس فالوں کی ہی تھی بلکل نئی کتابیں مزہ آ رہے ہیں دیکھ کر ہی پڑھتے ہوئے یہ ہے میرا داگستان رسول حمزہ توف کی اور فکشن ہاؤس فالوں کی ہے اور اس کے صفحات ہیں دو سو ستتر تو کتنی ہو گئی ہیں ابھی دیکھ پانچ ہو گئی ہیں اس کا مطلب ہے بھی اور بھی ہیں بس میں پانچ کتاب ہوں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ آوازِ دوست ہے اور اس کتاب کی میں نے بہت تعریف سنی ہے ان پر جب میں پڑھ لوں گا تو ریویوز وغیرہ دیتا رہوں گا لیکن یہ آوازِ دوست میرے ایک دوست نے سجیسٹ کی ہے اور اس کی دیکھیں کتاب کی جو پیجز ہیں اس کے سب سے خوبصورت ہیں اس کے اور یہ لگ بھی ڈیزائننگ بھی اچھی لگ رہی ہے اس کی اس کے پیجزیں دوستو بتیس کر لیں آپ اور یہ آخری کتاب ہمارے اس پارسل میں سے نکلی جو ہے تین سال نوول ہے انتون چیخوف شاید اس طرح کا نام ہے ان کے نام بڑے مشکل ہیں یہ رشین فائٹلز کے ایک سو بارہ کا تو یہ ہماری نائی کتابیں ہیں تو میرے لیے کافی عرصہ لگ جائے گا انہیں پڑھتے ہوئے تو دیکھتے ہیں کتنا عرصہ لگتا ہے تو میری کوش جائے گی جنہیں جلدی نہیں پڑھیں کیونکہ نئی کتابیں ہیں تو نئی کتاب پڑھنے کا بیسی بڑا مازات ہے تو امید ہے آپ نے بہت دھیان سے ویڈیو دیکھی ہوگی اور آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا اب پڑھتے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا مزے کریں اللہ حافظ